اور وہ جو اس شیر جو تمام شیروں کا سردار جس کا نام حارس وہ سامنے آیا اور کہنے لگا حلیمان ہمارے باپ داداؤں سے ہم نے سنا ہے اس جنگل میں ایک دن آخری نبی آئے گا اور یاد رکھو تم اس کا دیدار کر لینا تو ہم اس کے دیدار کے لیے کھڑے ہیں سبحان اللہ اس نبی کے دیدار کے لیے کھڑے ہیں ہم تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے نہیں ہم دیدار کے لیے بیٹھے ہیں آج ہم خسم کھاتے ہیں میرے نبی جس راستے سے گزرے ہیں دائی حلیمان جس راستے سے تم گزر رہے ہو جس نبی کو لے کر تم گزر رہے ہو انشاءاللہ ہماری نسل بن نسل اس جنگل میں کبھی کسی کو شکار نہیں کریں گے شیروں کے بادشاہ نے کہا دائی حلیمان پریشان ہو گئی یہ کیا معاملہ ہے یہ میرے ہاتھ میں کون سا بچہ آ گیا ہے ارے باپرے باپ جانور تک بات کر رہے ہیں جہاں سے میں گزرتی ہوں بچے کو لے کر وہاں کے پتھر کن کر جھاڑ جو ہے سلام بھیج رہے ہیں دروند بھیج رہے ہیں پتہ نہیں کیسا کون سا بچہ ہمیں مل گیا ہے موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ان اللہ ملائبتو صلونا علی النبی یا ایوہ اللہزین آمنوا صلو علیہ وسلم و تسلیمہ اللہ محمد صلی علی سیدنا محمد وعالی سیدنا محمد و بارک و صلیم الحمدللہ نحمدہو و نستئینہو و نستغفرہو و نمنو بکا و نتوکل و لے رسولہ و لے رسول کریم اما بعد ان اللہ ملائبتو صلونا علی النبی یا ایوہ اللہزین آمنوا صلو علیہ وسلم و تسلیمہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعالی سیدنا محمد و بارک و صلیم الحمدللہ ربی الاول کا تیسرا عشرہ ختم ہو رہا ہے ہو چکا ہے مگر میرے نبی پاک محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکی اور تحارت ہے آپ کا بچپن جوانی اللہ اکبر اللہ اکبر کم از کم چالیس سالوں سے بول رہے ہیں مگر جو ہے میرے نبی پاک محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکی اور تحارت ختم نہیں ہوئی الحمدللہ اے پورا مہینہ میرے نبی پاک محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد سے پہلے کے واقعات موجزات میرے نبی پاک کے اس پر روشنیں ڈالے تھے اب میرے نبی پاک محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف فرما ہوئے اس وقت عرب کا خانون تھا صرف سات دن تک بچے کو ماں کے پاس رکھتے اس کے بعد کسی دائی کو دوتھ پیلانے کے لیے دے دیا کرتے یہ خانون عرب کا تھا اسی خانون کے حساب سے بیبی آمینہ سلام اللہ علیہ میرے نبی پاک محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کسی کے حوالے کرنا سوچ رہے تھے اس سے پہلے دائی حلیمہ دائی حلیمہ نے ایک خواب دیکھا پتہ نہیں کہ دائی حلیمہ تو جو ہے اسلام تخبول نہیں کیا تھے اس وقت مگر کھر بھی جو ہے اللہ حلیمہ پر آپ کا خواب دیکھیں حضرت دائی حلیمہ کا خواب دیکھیں دائی حلیمہ خود فرماتے ہیں کہ ہماری حالات ایسے تھیں کہ سارے شہر میں سارے خبیلے میں بنی سعد خبیلہ تھا اس خبیلے سے دائی حلیمہ تعلق رکھتے تھے اور سارا گاؤں خہت میں ڈوبا ہوا تھا اور جتنے جانور مہوشی تھے وہ سب کے سب ہلاک ہو چکے تھے اور ایک ایک وقت کے کھانے کے لیے مہتاج تھے اس گاؤں کے لوگ کس گاؤں کے دائی حلیمہ کی دائی حلیمہ کے خریے کے لوگ یعنی ایک ایک وقت کی روٹی کھانے کے لیے ترستے تھے ایسا خہت آ چکا تھا وہاں پر اور دائی حلیمہ فرماتے ہیں کہ ہماری حالات ایسے تھیں کہ دو دو دن تک روزہ رکھنا پڑتا تھا اور بھوک کی تاب نہ لاکر جنگلوں کے طرف چلے جاتی اور دو جانور پتہ کھایا کرتے تھے وہ پتے کھا کر گزارا کرتی تھی یہ کون فرما رہی ہیں حضرت حلیمہ فرما رہی ہیں دائی حلیمہ فرما رہی ہیں پتے کھا کر ہم جیا کرتے ایک دن کا باقیہ عیشہ ہو گیا کہ اس جنگل میں کچھ پتوں کو کھانے کے بعد مجھے ایک قسم کی غشی تاریح ہو گئی غنودگی تاریح ہو گئی اور میں اسی غنودگی میں میرے آنکھ لگ گئے جیسے آنکھ لگیں تو اچانک میں نے خواب دیکھا اس خواب میں ایک نوجوان جس کا چہرہ ایک دم روشن اس نے دائی حلیمہ کو پکڑا اور ایک نہر میں پھیک دیا اور کہنے لگا حلیمہ دیکھیں اس نہر کا پانی کیسا ہے تو حلیمہ نے کہا کہ نہر کا پانی ایک دم سفید دودھ کی طرح اور انہوں جوان نے کہا کہ حلیمہ تم جتنا چاہتے ہو پی لو حلیمہ جب خوب پانی پیئے تو دودھ کی طرح تھا پھر وہ شخص نے پوچھا کہ دودھ یعنی اس کا مزا کیسا ہے دائی حلیمہ فرماتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر میں نے ایسا پانی کبھی دیکھا نہیں یہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے سبحان اللہ اس نوجوان نے کہا کہ تم جتنا چاہتے ہو پی لو دائی حلیمہ جب سہراب ہو گئی تو نوجوان نے دائی حلیمہ کو اس نہر سے نکالا اور اوپر پھیک دیا اور پھیکتے ہوئے کہا دیکھو دائی حلیمہ تمہارے شہر پر آفت آ گئی ہے خہد پڑ گیا ہے اگر تم اپنے سارے خبیلے سے اس خہد کو دور کرنا چاہتے ہو تمہاری مفلسی کو دور کرنا چاہتے ہو تمہاری دھنگ دستی کو دور کرنا چاہتے ہو تو تیار ہو جاؤ مکہ میں ایک آخری نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی تشریف فرما ہوئے ہیں جاؤ تم ہر سال کی طرح دائی بن کر دودھ فلانے کے لیے مکہ کی طرف جایا کرتی ہو اس سال چلے جایا کرو ہو سکتا ہے کہ وہ بچہ تمہیں مل جائے اور اس کی پرورش آپ کے ذمہ ہوگی اور اسی بچے کے صدقے طفائل تمہارے شہر کا پورا قہد چلا جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ تمہارے شہر کا سارا قہد چلے جائے گا تمہاری مفلسی دور ہو جائے گی تمہاری تندستی دور ہو جائے گی تمہیں ہر بیماری سے شفا مل جائے گی حلیمہ جاؤ تم اپنے گھر کو اجا گاؤ آلوں سے کہہ دینا حلیمہ جو ہے کہا کہ میں ایک اقاب دیکھ رہی ہوں یا حقیقت پھر اس روزان نے کہا کہ ہم نے ہم نے تمہیں عزت بخشی اور ہم نے تمہیں ایسا حسن دیا کہ لوگ پریشان ہو جائے گی اور ہمیں ایسی تندرستی تھی کہ لوگ تمہاری تندرستی تندرستی پر آہیں بھریں اب اس کے باید نوجوان نے سینے پر ایک مار ماری اور کہا کہ جاؤ تمہارا سینہ کشادہ کر دیا اٹھو تم اپنے خبیلے میں جا کر کہہ دو بس دائی حلیمہ کے آنکھ کھل گئے جیسے دائی حلیمہ کے آنکھ کھلیں اور ایک دم جسم میں چستی آگئی دورتے ہوئے اپنے گھر کے طرف بھاگی اور جیسا خبیلے میں جا کر پہنچیں تو تمام لوگ آئے کہنے لگے حلیمہ یہ تمہارا حسن ایسے کیسے بڑھ گیا تم اتنی خوبصورت کیسے ہو گئیں گاؤں میں تو خہت پڑا ہوا ہے لوگ دو دو دن کے بھوکے ہیں اور تم چوخ چوبند ہو ایک دم ایکٹیو ہو اور تم ایک دم جو ہے تمہارا حسن بڑھ گیا ہے یہ کیمہ ملا ہے کہ تم اتنی خوبصورت ہو گئیں تو حلیمہ نے کہا کہ جو ہے گھر کے اندر گئیں آئینے میں صورت دیکھیں سوچنے لگی کہ میں اتنی خوبصورت کیسے ہو گئیں اور انوجوان کون تھا جو میرے خواب میں کہہ رہا تھا ہمیں ان لوگوں کو اگر بتا دوں تو بتانا ہی جو ہے اب مجھے نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں اس لئے میں خواب نہیں بتاؤں گی دائی حلیمہ نے اس خواب کو جو ہے چھپا دیا تعبیر کسی سے نہیں کہی تعبیر کسی کو نہیں بتایا اپنا خواب بھی نہیں بتایا اور جب خواب نہیں بتایا تین دن گزر گئے تین دن گزر گئے غیب سے اس خبیلے میں غیب سے ندا آنے لگی اے بنو سعج کے عورتوں تم ہر سال دودھ پلانے کے لئے مکہ جایا کرتے ہو اور بچوں کو لے کر آتے ہو ان کی پرورش کرتے ہو اسی طرح سے نکلو جل سے جل ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ آخری نبی کس کے نصیب میں کس کے قسمت میں ملے اگر وہ بچہ تمہارے شہر گاؤں آ گیا تو سمجھو تمہاری ساری مصیبتیں ختم ہو جائیں گے اور تمہارے شہر میں جو ہے اللہ اکبر رحمت ہی رحمت برسے گی سبحان اللہ جب بنو سعج کے ساری عورتیں آواز سننے لگیں پریشان ہو گئیں یہ کہاں سے آواز آ رہی ہے یہ غیب سے آواز کہاں سے آ رہی ہے ساری بنو سعج کی آورتیں تیارے کرنا شروع کرنی جو سب اچھی حالت میں تھی وہ سب کے سب جو ہے دائیاں تھی دائیاں کے میں نے جو اس وقت کا جو ہے خانون تھا کہ عرب میں جو ہے دودھ پلانے کے لئے بچوں کو دے دیا کرتے تھے تو پھر اس کے بعد دائی حلیمہ نے سوچا کہ یہ سب لوگ مجھ سے پہلے جا رہے ہیں مجھ سے پہلے جا رہی ہیں کہیں وہ بچہ ان کو نہ مل جائے مگر کیا کرتے مفلسی تھی دائی حلیمہ کے گھر اور ایک کمزور اون تھا اس اون پر بیٹھی تیاری کرنے لگی تیاری کرنے لگی اور مکہ کی طرف چل پڑی کون؟ دائی حلیمہ دائی حلیمہ نے ایسا خواب دیکھا اب ساری دائیاں جو ہے مکہ کو ان سے پہلے دائی حلیمہ سے پہلے سا جو تھی وہ سب مکہ پہنچ گئیں مکہ پہنچ گئیں اب ہر عورت جاتی تھی دائی بی بی آمینہ سے پوچھتی کہ تمہارے گھر کوئی بچہ ہے؟ ہاں ہے جیسا دائی نام بولتی تو بی بی آمینہ انکار کر دیتی کہ جاؤ کوئی بچہ نہیں اس طرح کے ساری دائیاں آتی تھی اور بی بی آمینہ سے پوچھتی تھی ان کے انکار پر چلے جاتی تھی اب آخیر میں مایوس ہو کر دائی حلیمہ پہنچے دائی حلیمہ دھونٹی رہی کہ میں کس کے پاس جاؤں میں کس کے پاس جاؤں حضرت ابو طالب نے کہا آمینہ آمینہ اتنے دائیاں آئی تھی تم محمد بن عبداللہ کو کیوں حوالے نہیں کی بلنائے میں نے بھی ایک خواب دیکھا ہے میں نے بھی ایک خواب دیکھا ہے کیسا خواب میں آرام فرما رہی ہوں اچانک آسمانوں سے نور میری گود میں آ گیا اور ایسا نور جو زمین و آسمانوں روشن ہو گئے جب میں نے دیکھا وہ نور میری گود میں آ چکا اور میں اس نور کو سمٹ رہی ہوں تو غیب سے آواز آئی اے آمینہ اس نور کو تم بنو سعج قبیلے کی ایک عورت جس کا نام حلیمہ ہوگا اس کا نام حلیمہ ہوگا اور وہ صاحبِ سمجھ ہوگی صاحبِ سبر ہوگی صاحبِ علم صاحبِ نظر ہوگی آمینہ اس بچے کو تم اس نور کو تم اس کے حوالے کر دینا میں نے ایسا خواب دیکھا ہے مگر بہت ساری دائیاں آئیں مگر نام حلیمہ نہیں بتایا خبیلہ بنور سعج نہیں بتایا اس لئے میں نے واپس بھیج دی اس لئے میں نے واپس بھیج دی تو حضرتِ عبود علم نے جا کر جو ہے عبد المطلب سے کہا اببہ حضور آمینہ نے خواب دیکھا ہے وہ ایسا نام جو ہے حلیمہ ہے تو حضرتِ عبد المطلب نے کہا ہاں بنو سعج کی عورتوں میں سے ایک عورت ہے جو دائی کا کام کرتی ہیں وہ صاحبِ سمجھ صاحبِ علم صاحبِ نظر ہے جب تمام دائیاں اس خبیلے سے آ چکی ہیں تو انشاءاللہ حلیمہ بھی آ جائیں انتظار تھا کہ دائی حلیمہ سیدھے جو ہے آمینہ کے گھر آئیں آمینہ کے گھر آئیں تو حضرتِ آمینہ سلام اللہ علیہ نے پوچھا تمہارا قبیلہ کیا ہے تمہارے قبیلے کا نام کیا ہے تو حلیمہ نے کہا بنو سعج سے ہو اچھا تمہارا نام میرا نام حلیمہ ہے حلیمہ تو کہا کہ ہاں میرا ایک بچہ ہے مگر یتیم ہے میرا بچہ ہے یتیم ہے کہ تم اس یتیم بچے کو یتیم بچے کی دائی بننا چاہتی ہو تو حلیمہ نے کہا ہاں اگر میری خسمت ہے تو بنوں گی ضرور مگر میں اپنے شوہر سے پوچھوں گی کہ بچہ جو ہے یتیم ہے شوہر سے پوچھا گیا تو شوہر نے کہا ہماری حالات تو بہت بری ہیں اگر ہمیں کچھ مل جائے تو چلو اسی پر ہم گزارہ کر لیں گے کوئی بات نہیں لے لیا کر کیونکہ اس وقت بہت سارے لوگ بہت دولت دیا کرتے تھے ان کے پاس دولت نہیں تھی اس لیے کوئی دائی آنے کے لئے تیار نہیں تھی مگر دائی حلیمہ جیسے آئیں آمینہ نے دیکھا نام پوچھا کہا کہ میں اپنے بیٹے کو دینے کے لئے تیار ہوں تو اپنے شوہر سے اجازت لے لو اور شوہر کو اجازت دے دیئے اجازت کے بعد بیبی آمینہ نے حلیمہ کو لے کر کمرے میں گئی اور جا کر جو ہے میرے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھایا جیسا چہرہ دیکھا حلیمہ نے کہا آمینہ تم دن میں بھی چھراغ سے لگاتے ہو ملے نہیں یہ چھراغ نہیں ہے یہ اس بچے کے چہرے کی روشنی ہے سبان اللہ سبان اللہ یہ اس بچے کے چہرے کی روشنی ہے جب سے بچہ میرے گھر آیا ہے میں راتوں کو بھی چھراغ سے لگانا چھوڑ دی کیا ہوا بات ہے سبان اللہ سبان اللہ کیونکہ میرے نبی پاک کے چہرے کا نور ایسا تھا جو راتوں کو یعنی جو ہے اتنا نور اللہ اکبر کہ سب تر آدمی راستہ چل سکتے تھے اتنا نور تھا میرے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چہرے مبارک جب حلیمہ نے دیکھا کہا کہ جو ہے تم کچھ نہیں دو میری کوئی شرط ہی نہیں آئے میں اس بچے کی دائی بننے کے لیے تیار بس اتنا کہنا تھا اچھا دیکھو یہ بچہ تمہیں خبول کرتا کہ نہیں دائی حلیمہ نبی پاک کے پاس حریب گئی تو اللہ کے رسول نے مسکرایا بس مسکرانا ہی تھا دائی حلیمہ بے چائن ہو گئی جا کر جو ہے سینے سے بچے کو اٹھا کر لگائیں اور کہنے لگی کہ آمینہ تم نے کیا تم اتنی دائیوں کو تم نے بچے کو نہیں دیا مجھے دینے کا ارادہ کیوں کر لیا تو بی بی آمینہ فرماتی ہیں میں نے یہ خواب دیکھا ہے جس طرح تم نے دیکھا ہے میرا خواب تمہیں کیسے معلوم ہوگی میرا خواب تمہیں کیسے معلوم ہوگیا ہاں کہنے والے نے کہہ دیا خواب میں جو جو مجھے تمہارے بارے میں اور تمہارا نام تک بتا گئے اللہ حبرو نبی تو نہیں تھے بی بی آمینہ نبی نہیں دائی حلیمہ مسلمان نہیں مگر جو خواب دائی حلیمہ کا خواب ارے وہی خواب پھر یہاں پر جو ہے اللہ اکبر اللہ اکبر آمینہ کو بھی خواب پڑ رہا ہے سبحان اللہ اب ذرا سوچئے دیکھئے یہ معاملہ کیا ہے ارے یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر ارے جو ہے آج جو ہے یا صرف جو ہے لڑتے پھر رہے ہیں کہ وہ کافر ہیں یہ مسلمان تھے یہ کافر تھے یہ مسلمان تھے یہ کافر تھے یہ مسلمان تھے میں پوچھتا ہوں ارے میرے نبی آنے سے پہلے ارے ابھی نبوت تو آئی نہیں نبوت لوگ کہتے ہیں چالیس سال کے بعد نبوت ملی ارے میرے نبی آنے سے پہلے ارے دائی حلیمہ کو خواب پڑ رہا ہے دائی حلیمہ کو خواب پڑ رہا ہے میرے نبی میرے نبی کی آمد پر اللہ پر یعنی بی بی آمینہ کو خواب پڑ رہا ہے یہ کیسے معاملات ہیں سبحان اللہ یہ کیسے معاملات ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر تاریف ایسی کرو جو ہے دل ہمارا جو ہے کچھ تو دل ہمارا جو ہے نبی پر آ جائے تاریف ایسی کرو ایسی بھدی تاریفیں منت کرو کہ نبی قدو کھاتے تھے نبی لسی پیتے تھے نبی مچھی کھاتے تھے یہ کیسے تاریف ہے تاریف اس کا نام ہے اللہ اکبر اب دائی حلیمہ کو پتا چلا کہ یہی وہ آخری نبی ہیں یہی وہ آخری نبی ہیں اب بی بی آمینہ نے پوچھا کہ ان کی پرورش پر آپ تم کیا لوگی خیمت کیا لوگی حلیمہ نے کہا آپ جو مرضی ہے دے سکتے ہیں آپ نا دھی دیں یہ برکت والا بچہ میں لے کر چلے جاؤں حلیمہ نے کہا اگر آپ کچھ بھی نہ دیں میں اس برکت والے بچے کو لے چلے جاؤں اب جانے کے لئے تیار ہوئی حضرت ابو دالیب علیہ السلام اور حضرت عبد المطلب نے کہا ایسا نہیں ہے تم بھی تو غریب ہو تم بھی تو غریب ہو تم بھی غریب ہو حضرت عبد المطلب نے دس چاندی کے درہم دیئے اور چار کنیزیں ان کے لئے وقت کر دیں اور یمنی لباس اس وقت یمنی لباس بہت مشہور ہوا کرتا تھا وہ یمنی لباس یعنی جو ہے دائی حلیمہ کو دیا اور باخیدہ جو ہے حلیمہ سے کہا کس نے حضرت عبد المطلب نے کہا کہ حلیمہ یہ تمہاری خسمت تھی اور اللہ کی مرضی تھی بے شک اللہ کی مرضی تھی میں یہ بچے کو تمہارے حوالے کرنے سے پہلے چلو کعبے کے پاس چلیں حضرت عبدالطالف اور حضرت عبد المطلب دونوں بچے کو ساتھ لے کر دائی حلیمہ کے ساتھ نکلے نکل کر کعبے کے پاس گئے اور ساتھ تواب کیا جیسے کعبے کے خریب گئے تو کعبے کے تین سو ساتھ بدھ مو کے بل گر گئے سبحان اللہ میرے نبی کی میرے نبی جو ہے یعنی جو ہے حضرت عبدالطالف علیہ السلام اور حضرت عبد المطلب بچوں کیوں لے کر یعنی حوالہ کرنے کا یعنی ایک طریقہ تھا اور حضرت عبد المطلب نے کہا اے کعبے کے خدا اے کعبے کے پروردگار اے ابراہیم کے پروردگار میں اس بچے کو تجھے گواہ رکھ کر میں حلیمہ کے حوالے کر رہا ہوں اے پالنے والے رب العالمین تو حلیمہ کی حفاظت کر رہا اور اس بچے کی بھی حفاظت کر رہا قوم کہہ رہے ہیں حضرت عبد المطلب اس کے بعد کنیزوں کو لے لیے اور جو دولت حضرت عبد المطلب نے دیا وہ لے لیے لینے کے بعد ودا کرتے ہوئے یعنی جو ہے میرے نبی پاک کو دائی حلیمہ کے حوالے کرتے ہوئے آنس و بہانہ شروع کر دی حضرت ابو طالب بھی اور حضرت عبد المطلب بھی اور دیکھتے دیکھتے جو ہے اونٹ پر بیٹھ کر باخیدہ دائی حلیمہ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے جانے سے پہلے تعقید کی اے حلیمہ حبردار تم اپنی جان سے زیادہ تم اپنی جان سے زیادہ محمد بن عبداللہ کی حبادت کرنا اور جو بھی موجزے محمد سے ہو جائیں تم لوگوں میں نہ بتانا ایسا نہ ہو جائے کہ لوگ دشمن ہو کر محمد بن عبداللہ کو ختل نہ کر دیں تم جو بھی واقعات ہوں تم کتاب میں خلم بن کرنا سبحان اللہ کس نے کہا حضرت عبد المطلب اور عبداللہ نے کہا کہ جو بھی واقعات جو بھی موجزے ہوا کرتے ہیں تم کتاب میں لکھ لے لکھ دینا اور وہ کتاب مجھے لا کر دے دینا تاکیت فرما کر دائی حلیمہ کو کے ہوا لے کر دیا اب دائی حلیمہ لے کر نکلیں جیسا گود میں لیے تو یہ لوگ جو ہے وہ تو باتیں جو میں چھوٹی چھوٹی سنے ہوگی کہ جیسا اونٹ پر بیٹھے تو اونٹ ایک دم تازہ ہو گیا وہ سب سے آگے دوڑنے لگا اونٹ تندرست ہو گیا اور سب دائیاں جو ہے بہت سارا مال لے کر جو ہے نجانے دوسروں کے بچوں کو دودھ پلانے کا ذمہ لیا تھا وہ بھی راستے میں تھی مگر دائی حلیمہ سب سے آگے اللہ اکبر اللہ اکبر راستے میں جا رہے تھے اچانت درندے آگئے بھیڑیے شیر وغیرہ آگئے لوگ در کر بھاگنے لگے دائی حلیمہ پریشان ہو گئی دائی حلیمہ کی پریشانی دیکھ کر اللہ کے رسول نے کہا حلیمہ کیوں گھبراتے ہو بلے کہ یہ درندے ہیں میں اس لئے گھبرارے ہوں کہ میری فکر نہیں کہ یہ درندے تمہیں نحسان نہ پہنچا دے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں حلیمہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہم میرے ساتھ اللہ میرے ساتھ اللہ رب العالمین ہے وہ نہ مجھے نقصان پہنچائیں گے نہ تمہیں نقصان پہنچائیں دائی حلیمہ نے دیکھا یہ بچہ اتنی اتنی چھوٹی عمر میں بات کر رہا ہے سکون سے دائی حلیمہ بیٹھ گئیں سارے درندے آئے شیر بھیڑے وغیرہ وغیرہ سب آ کر جو باخیدہ سامنے بیٹھ گئے اور وہ جو اس شیر جو تمام شیروں کا سردار جس کا نام حارس وہ سامنے آیا اور کہنے لگا حلیمہ ہمارے باپ داداؤں سے ہم نے سنا ہے اس جنگل میں ایک دن آخری نبی آئے گا اور یاد رکھو تم اس کا دیدار کر لینا تو ہم اس کے دیدار کے لیے کھڑے ہیں سب آن اللہ اس نبی کے دیدار کے لیے کھڑے ہیں ہم تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے نہیں ہم دیدار کے لیے بیٹھے ہیں آج ہم خسم کھاتے ہیں میرے نبی جس راستے سے گزرے ہیں دائی حلیمہ جس راستے سے تم گزر رہے ہو جس نبی کو لے کر تم گزر رہے ہو انشاءاللہ ہماری نسل بن نسل اس جنگل میں کبھی کسی کو شکار نہیں کریں گے شیروں کے بادشاہ نے کہا دائی حلیمہ پریشان ہو گئی یہ کیا معاملہ ہے یہ میرے ہاتھ میں کون سا بچہ آ گیا ہے ارے باپنے باپ جانور تک بات کر رہے ہیں جہاں سے میں گزرتی ہوں بچے کو لے کر وہاں کے پتھر کن کر جھاڑ جو ہے سلام بھیج رہے ہیں درود بھیج رہے ہیں پتہ نہیں کیسا کون سا بچہ ہمیں مل گیا ہے سبحان اللہ میرے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھئے میرے نبی پاک کی میرے نبی پاک کا بچپن دیکھئے میرے نبی پاک کا بچپن دیکھئے لوگ کہتے ہیں کہ دائی حلیمہ نے دودھ پلایا دائی حلیمہ خود کہتے ہیں میں نے پانس سال تک پالا مگر ایک بار بھی ابھی یہ پاک کے کپڑے بدل نہیں سکیں جب بھی میں بدلنا چاہتی تھی کپڑے بدل جاتے میں آ کر پوچھتی کہ اے محمد بن عبداللہ یہ کس نے یہ کہاں سے آگئے لباس تو اللہ کے رسول فرماتے ابھی ابھی جبرائیل آئے تھے میرے کپڑے بدل کر چلیں سبحان اللہ سبحان اللہ دائی حلیمہ کہتی ہیں میں نے کبھی محمد بن عبداللہ کو سوٹے ہوئے نہیں دیکھا اللہ اکبر اللہ اکبر اب جیسے دائی حلیمہ اپنے جیسے اپنے خبیلے میں پہنچیں تو سارے خبیلے کے لوگ دائی حلیمہ کا احترام عزت عیشی بڑھ گئی دائی حلیمہ کی لوگ خدم چومنے لگے دائی حلیمہ کے خدم چومنے لگے لوگ کہتے ہیں کہ دائی حلیمہ نے پالا ہے میں کہتا ہوں کہ میرے نبی نے دائی حلیمہ کو پالا ہے میرے نبی نے دائی حلیمہ کو پالا ہے اب پتہ نہیں دودھ کی بات ہے ہمارے نزدیک جو ہے میرے نبی پاک ماں کا دودھ چھوڑ کر کسی دوسرے کا دودھ پی لیں میرے نزدیک صحیح نہیں ہے کہ کوئی نبی اپنی ماں کے سوا کسی دوسری عورت کا دودھ پی کر نہیں تو میرے نبی پاک تمام نبیوں کے سردار ہو کر دوسروں کا دودھ کیسے پی لیں یہ ہمارا ایمان نہیں ہاں اس پر جو ہے پھر کبھی روشنی ڈالی جائے گی مگر دائی حلیمہ کا خواب اور وہی خواب جو ہے پھر آمینہ کو پڑ جانا اور اس کے بعد میرے نبی پاک کو جو ہے دائی حلیمہ کے حوالے کرنا اور دائی حلیمہ اپنے گاؤں کو پہنچنا اور جیسے گاؤں کو پہنچے اللہ اکبر اللہ اکبر دائی حلیمہ کے گھر میں غریبی کی وشت شرف بائیس اونٹ تھے جب دائی حلیمہ رسول کو واپس کرنے کے لئے گئیں تو دائی حلیمہ کے پاس ایک ہزار دو سو پچاس اونٹ ہو گئے تھے اتنی دولت مند ہو گئی تھی لوگوں نے کہا کہ حلیمہ تم نے ایک ایسا پچھا لاکر ہے یہاں تو بارش پڑے کتنے دن ہو گیا خہت آ گیا ہے کم از کم جو ہے اس بچے کے صدقے میں دعا تو مانگو کہ بارش ہو جائے ہمارا خہت ختم ہو جائے ہمارے مویشی مر رہے ہیں سارے کھیتیاں سوکھی ہوئی ہیں تو حلیمہ نے جو ہے اللہ کے رسول کو اٹھائے کھلے آسمان کے طرف گئے اللہ کے رسول سے کہا اے برکت والے رسول اے رحمت والے رسول سبحان اللہ ہم پہ رحم و کرم فرمائی ہے اللہ کے رسول نے آسمان کے طرف ہاتھ اٹھایا بس ہاتھ اٹھانا ہی تھا اتنی بارش ہوئی اتنی بارش ہوئی اللہ اکبر اللہ اکبر اس سال اتنا غلہ لگا ایسی پسل ہوئی کہ بنو ساتھ کا خبیلہ اتنا دولت مند ہو گیا کہ دوسرے خبیلے والوں کو اناج باٹنے لگے دائے حلیمہ اپنے گاؤں کو لے کر گئیں اور گاؤں والے اتنے خوش ہوئے اور دائی حلیمہ کی عظمت اتنی بڑھ گئی سارے خبیلے والے ہر دن دائی حلیمہ کے پاس آتے اور خدم چھوما کرتے ہیں ان کا احترام کیا کرتے ہیں روز نبی کے چہرے کو دیکھ کر چلے جاتے جتنے بیمار تھے ان کے لائن لگ گئی اور جو بھی بیمار آتا اللہ کے رسول ہاتھ لگاتے وہ شفا پا جاتے ہیں سارے گاؤں کے مریض اچھے ہو گئے سارے گاؤں کے اندر اندر کو آنکھ آ گئیں سارے دیکھئے میرے نبی پاک تین مہینے کے بچے میرے نبی تین مہینے کے بچے اتنے موجزیں مسلمانوں کو آج تک پتا نہیں اتنے موجزیں مسلمانوں کو پتا نہیں ارے نبی کو نبی ماننے کے لئے تیار نہیں آج کل ایسا خطرناک دور ہے کہ نبی کی رسالت کو ماننے کے لئے تیار نہیں نبی کی میلات کو ماننے کے لئے تیار نہیں نبی کی میراج کو ماننے کے لئے تیار نہیں مگر وہ زمانہ کیسا تھا دائی حلیمہ کا دل بھی کیسا تھا اللہ اکبر خسمت ہو تو دائی حلیمہ جیسے اور دائی حلیمہ کے گود میں یعنی جو ہے راستے سے لے کر گھر کو پہنچنے تک اللہ اکبر اللہ اکبر اتنے موجزیں مگر مسلمانوں کو نہیں مانو جا کر دیکھو عیسائی لوگ عیسائی عیسی علیہ السلام جو ہے کوڑیوں کو شفا دے دیئے بیماروں کو شفا کر دیئے مردوں کو زندہ کر دیئے ارے وہ تو جو ہے نبی بن کر جو ہے کیے تھے میرے نبی تو تین مہینے کے بچے سبان اللہ سبان اللہ سائکڑوں اندوں کو آنکھ مل گئے سائکڑوں بحروں کو کان سائکڑوں بیماروں کو شفا تین مہینے کے بچے ہمارے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے نبی کی امت بن کر تم نبی سے محبت کرنے کے بجائے نبی کے خامیوں کو ڈھونٹے فکتے ہو اللہ اکبر اسی لئے بزرگان دین اولیاء اکرام اللہ اکبر کہتے ہیں کہ میں ہزار بار بشروع ہوں میں اپنی زبان کو ایک ہزار مرتبے مشق اور گلاب امبر سے دھو کر پھر بھی نام محمد لے لوں تو سب سے بڑی بے عدبی ہو جاتی ہے کیونکہ ہم اس خابل نہیں ہیں میرے نبی پاک سراپا نور مجسم آپ جو ہے نور مجسم تھے آپ اللہ اکبر آپ تمام عالمین کے لئے رحمت بن کر آئے بے شک بے شک یہ ہم جو ہے ہمیں اپنے نبی پر فخر کرنا چاہیے کہ ہم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا ہوئے ہیں بے شک اور ان کی امت بنے تمام امتوں پر نبی کی امت افضل یہ ایک لاکھ سکھو بھی صدار انبیاء علیہ السلام کی امتوں پر یہ نبی ہمارے نبی کی امت سب سے افضل امت بتا رہا ہوں ایسا نہیں کہ جو ہے امت بتا رہا ہوں وہ تمہیں پہلے پتا ہے کہ جو ہے امتی کون ہوتا ہے وہ امتی کے بارے میں بتا رہا ہوں ایسا نہیں کہ جو ہے یعزید بھی باخدہ مسلمان تھا کہنے والوں نے کہا کہ جو ہے یعزید بھی مسلمان ہے پتا نہیں جو ہے دشمنان رسول کو جو ہے باخدہ مسلمان کہہ رہے ہیں وہ ابو طالب جو رسول کو دائی حلیمہ کے حوالے کرتے ہوئے آنسوں بہا رہے تھے ان کو کافر سمجھتے ہیں وہ ہندہ جو اس وقت کی مانی ہوئی تبایف تھی بدترین رخاصہ تھی وہ مسلمان ہوگی تو اسے مسلمان ماننے کے لئے تیار نبی کے خاندان کا کلیہ چبانے والی اس کو مسلمان ماننے کے لئے تیار ابو سفیان جو سارے زندگی نبی سے جنگے کرتا رہا اسے مسلمان ماننے کے لئے تیار مگر حضرت ابو طالب سارے زندگی نبی پاک کی پرورش کی ان کو مسلمان ماننے کے لئے تیار نہیں اللہ افو اکبر اللہ افو اکبر مسلمان ہوش کے نا خون لے کم از کم سمجھیں کہ جو میرے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکی اور طہارت کو سمجھیں ان کی عصمت کو سمجھیں اور ان سے محبت دل کی صدخ و صفائی سے کریں اور انہی کی محبت میں ہمارے آخری سانس نکلے آخر الدعوان الرحم بللہ رب العالمين